32 سال کی لڑکی نے تیار کر دی ایسی خطرناک ٹیم سن رائجس کی آگ میں راک ہو گئی ممبئی ہار کے بعد فوٹ فوٹ کر کیوں روئی روحی شرما کون ہے سن رائجس ہیدراباد کی خوبصورت مالکین کابیا مارن راتو رات بن گئی نیشنل کریس ہر چھکے پر اچھل اچھل کر دے رہی تھی ریاکشن جتنا زیادہ ممبئی کی کٹائی ہو رہی تھی اتنا ہی زیادہ اپنی کرسی پر کابیا مارن اچھل رہی تھی ممبئی کی ہار کے بعد بھاؤک ہو گئی روحی شرما نیتا مبانی نے روحیت کو چپ کر آیا بند کمرے میں بے شرمی کے ساتھ کھڑے رہے ہاردک پانڈیا ٹیم نے ہی کر دی ہاردک کے خلاف بگاوت ایک طرف جہاں ممبئی کے فینس مایوس تھے وہیں دوسری طرف سنرائجس ہیدراباد جشمنہ رہی ہے سنرائجس ہیدراباد کی جیت سے زیادہ ٹیم کی مالکین کابیا مارن کی چرچہ ہو رہی ہے 32 سال کے اس لڑکی نے ایسی گھاتکر کے ٹیم تیار کی جس کے آگے ممبئی کے شیر بھی دھوا دھوا ہو گئے سنرائجس کے شیر جتنی بار آسمان میں چوکہ چھککہ اچھال رہے تھے اتنی بار سنرائجس کی مالک کابیا مارن اپنی کورسی چھوڑ کر اچھال رہی تھی درشکوں کی صرف دو جگہوں پر نظریں تھی ایک میدان پر اور دوسری 32 سال کی اس خوبصورت پھر جھڑی پر میش شروع ہونے سے پہلی کابیا مارن نے اپنی ٹیم کو جھتا نکلی جو ٹوٹکہ کیا تھا وہ کام کر گیا لیکن 32 سال کی خوبصورت بلا کیسے ممبئی جیسی ٹیم کو ہرانے کی رنیتی تیار کی جان کر آپ پھران رہ جائیں گے کابیا مارن سال 2018 میں سنرائجس سہدراباد کی سیوبری تھی چننہی کے کالے سے پڑھائی کی یوکے سے ایم بی اے کیا نیٹ ورٹ 409 کروڑ سے زیادہ ہے کابیا کے پیتا کلا نے دی مارن ایک بھارتی میڈیا مالک ہے جو سنگروپ کے ادھیاکش اور سنستھاپک بھی ہے 32 سال کی اس لڑکی کی حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کابیا کے پیتا نے 2010 سے 2015 تک بھارتی ائرلائنس سپائس جیٹ میں بھی اپنی حصے داری رکھی تھی سنرائجس سہدراباد اور ممبائی انڈینز کا میچ کئی مائنوں میں یاد کیا جائے گا کیونکہ نہ کیول ممبائی انڈینز کو 21 رنوں سے سنرائجس سہدراباد نے ہرائیا بلکہ پہلی پاری میں 277 رنوں کا اسکور درج کیا جو اب تک کا سب سے زیادہ IPL اسکور ہے اس میچ میں جتنا فینس خوش ہوئے تو وہیں ایک سمائل ایسی تھی جس نے سنرائجس کے فینس کا دل جیت لیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنرائجس سہدراباد کی مالکین کابیا مارن ہے مائز سے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائل ہو رہے جس میں کابیا اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اپنی ٹیم کو پرموٹ کرتی دیکھ رہی ہے کلاسین اور ٹریبیس ہٹ کے ہر چھکے پر کابیا دل کھول کر میدان میں اچھلتی ہوئی دکھائی دی میدان پر بھلی کھلاڑیوں نے پسینہ بھایا لیکن سنرائجس کی جیت کے پیچھے کابیا ہی وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ پہلے تو انہوں نے ایپیل کے لیے اتنی گھاتک گیم تیار کی اس کے بعد مارکرم کو ہٹا کر پینٹ کمیس کو کپتان بنایا اس کے ساتھ ہی کابیا مارن نے ٹیم کی جرسی بھی بدل دی کہتے اس جرسی کو پنیتوں اور واسطکاروں کی صلاح پر تیار کیا گیا اس دوران کہا جا رہا تھا کہ کابیا مارن ٹوٹکا کر رہی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ ٹوٹکا سنرائجس کے لیے سنجیونی بن گیا ممبائی کی دوسری ہار کے بعد کابیا مارن نیشنل کرش بن گئی ہے ہر طرف ان کی تصبیریں چھائی ہوئی ہیں اُدھر ممبائی میں کوہرام مچا ہوا ہے خبر ہے کہ جم نیتا مبانی کے سامنے روہیت اور ہاردیک پیش ہوئے تو ہاردیک اپنی اکڑ میں تھے لیکن روہیت ٹیم کی ہار پر بھاؤک نظر آئے کچھ بھی ہو ہاردیک کو آپ ممبائی کے لیے پنوٹی کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت کابیا مارن کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے کیونکہ نیتا مبانی نے جو ٹیم بنائی اس سے زیادہ خطرناک ٹیم اس 32 سال کی لڑکی کابیا نے بنائی اور ٹیم چیمپین بننے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے بلو ریپورٹ